ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائر ٹیٹرا ہائیڈرون جیسا کہ آپ نے پہلے فائر ٹرائنگل کے بارے میں پڑھ لیا ہوا ہے تو آج ہم اس کی لیٹیسٹ شیپ کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے فائر ٹرائنگل کو بریفلی دیکھا ہے ہم اسی کو آگے فردر ڈسکس کریں گے جیسا کہ فائر ٹرائنگل کے اندر آپ نے تھری ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا تھا تو یہ بھی بالکل اسی انداز میں کہیں گے دہ جیویمیٹرک شیپ 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 انداز میں فائر ٹرائنگل کے اندر ہم نے تین کو یہاں پر فور ایلیمنٹس ٹرائنگل شیپ کنشیٹس فور فائر تو کون کون سے چیاریمنٹس ہیں فیول آکسیجن پلس سوٹیبل ٹمریچر اور اب ہم اس میں ایک نئی چیز ایڈ کرنی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے chemical chain reaction chain reaction کیوں کہیں گے کیونکہ NFPA یہ slides اپنی کوپریٹ کرتا رہتا ہے پہلے fuel suitable temperature اور oxygen تھا لیکن اب انہوں نے یہ کہا یہ سوچا جو ہمارے نیپی سلائڈز کو بناتے ہیں اور fire کو discuss کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو آگ ہے اگر تین elements موجود ہیں لیکن آگ ہماری مسلسل چر رہی ہے اگر جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین points تین elements موجود ہوں لیکن آگ نہیں لگتی لیکن کیا وجہ ہے کہ آگ لگ جاتی ہے تو وہ ہے chemical chain reaction chemical chain reaction کیا ہوگا یہ ایک chain کی معنید ہوگا آپ کی جو fire ہے وہ ایک process کے ساتھ سٹارٹ ہوتی رہے گی تو ہمارے پاس fire tetra hydron اس shape کے مطابق پروہ ہو گئی کہ geometric shape geometric shape ہے in which one two three and four elements آپ کے four elements آگے fuel oxygen and suitable temperature تو آپ کی fire tetra hydron complete ہوگی تو اب ہم ایک important interview کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ next کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ fire triangle اور fire tetra hydron میں کیا فرق ہے تو آپ بلکل آسانی کے ساتھ اس کو بتا سکیں کہ sir fire triangle old slide and fire tetra hydron latest slide یعنی کہ fire triangle کی جگہ اب وہ fire tetra hydron consider کرتے ہیں شکریہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں